تو گائیس کیسے آپ سب لوگ ڈارک سپیرٹ کی اپیسوڈ 107 کے ساتھ حاصل ہو تو لاسٹ اپیسوڈ کے اینڈ پہ ہمارے لین فینگ نے ایلٹر زی کی بڑی سی پرپل مارشل سول کو ڈیسی پیٹ کر دیا ہے اور اب جہاں پر لین فینگ اس کے پر اٹیک کرنے والا ہے لین فینگ ایلٹر زی سے کہتا ہے تو کیا میری باری آ چکی ہے ایلٹر زی بیچارہ بہت دا گھبرا جاتا ہے جبکہ اسی وقت آسمان کے اوپر سے کسی اور ایلٹر کی آواز آتی ہے زی گورمنٹ کے پیٹریاج وہاں پر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں انہیں کہا کہ اب تمہاری باری ہے لیکن اب تمہارے پاس تمہاری باری لانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ اب تم جہاں پر مرنے والے ہو تو سبھی لوگ اوپر کے طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو زی گورمنٹ کے پیٹریاج ہیں لین فینگ بھی اوپر دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے سبھی لوگ کہتے ہیں یہ تو یان رام کا ایکسپرٹ ہے پوری کی پوری زی گورمنٹ میں صرف ایک ہی یان رام کا ایکسپرٹ ہے اور یہ وہ بندہ ہے پیٹریاج بڑی سپیڈ سے وہاں پر نیچے اتر آتے ہیں نہ کر اپنی فیملی ایلڈر کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھی وہ وہاں پر اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے گارڈز وہاں پر مرے پڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا یانگ ماسٹر زی کیونگ بھی وہیں پر مرا ہوتا ہے اس پاس سے وہ بہت ستا گصہ ہو جاتے ہیں گصہ ہونے کے بعد وہ لین فینگ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم میرے ہاتھ اسے نہیں بچو گے تم نے جہاں پر بہت برا کیا حالانکہ یہ بندہ دکھنے میں کافی زیدہ یانگ لگتا ہے لیکن یہ وہ فیملی ایلڈر ہیں پیٹریاج کو اپنا گریٹ انکل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جلدی سے اس کے سامنے جھکتے ہوئے اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ پیٹریاج اسے کہتے ہیں تمہارے اندر ابھی بھی اتنی حمد ہے کہ تم جہاں پر مجھے گریٹ انکل کہہ رہے ہو تمہارے ہوتے ہوئے جہاں پر اتنا کچھ ہو گیا تم اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے تو فیملی ہیڈ ان سے کہتے ہیں پلیز مجھے ماف کر دینا اب اس بات سے بہت زیادہ شرمیدہ ہوں لیڈر لڑکا بہت زیادہ سٹرونگ ہے اسی وجہ سے میں اس کو سمال نہیں پایا پیٹریاج اسے کہتے ہیں تمہاری گلتی کی سزا تو تمہیں باب میں ملے گی لیکن فلال کے لیے ہمیں اس لڑکے سے نمٹنا ہے جس نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ برا کیا ہے پیٹریاج لین فینگ سے کہتے ہیں تم ابھی بہت زیادہ یانگ ہو لیکن تم اپنی سول لیئر کی آتھ میں لیول پر ہو تمہارا فیچر کافی زیادہ برائٹ ہو سکتا ہے لیکن اب تم نے جہاں پر جی سب کچھ کر کے اپنے فیچر کو سیل کر دیا ہے اس لئے اب تم جہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تم ہی اب یہیں پر مرنا ہوگا سننے والے بھی کافی حرار ہوتے ہیں اور کہتی ہیں کہ واقعی میں جہ لین فینگ اپنی سول لیئر کی آٹھ میں لیول پر ہے یہ بندہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے اتنا زیادہ یانگ ہونے کے باوجود یہ آٹھ میں لیئر تا کیسے پہنچ گیا لیکن صرف اتنا ہی نہیں یہ سول لیئر کی آٹھ میں لیول پر ہوتے ہوئے انہیں سول لیئر کی ایک نائیت لیول کے بندے کو بڑی آسانی سے ہرا دیا ہے لین فینگ پیٹریاج سے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں شہاں پر مرنے والا ہوں تو تمہیں پہلے اس کو ٹرائی کرنا چاہیے اور اس کے بعد بات کرنی چاہیے مجھے تو نہیں لگتا کہ میں شہاں پر مرنے والا ہوں سننے والے اور بھی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا کہ آج ہی جہاں پر ایک جان رام کے ایکسپرٹ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا ہے اٹریاج لین فینگ سے کہتا ہے لگتا ہے کہ تمہیں اس پارے میں سمجھ نہیں ہے کہ ایک جان رام کے ایکسپرٹ اور ایک سول لیئر کے ایکسپرٹ کے درمیان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے لو ٹھیک ہے آج میں تمہیں اچھے سمجھا دیتا ہوں کہ جان رام کا ایکسپرٹ کتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی انرجی کو ریلیز کرتا ہے اور ایک بڑا سا انرجی بال بنا لیتا ہے اٹریاج لین فینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک جان رام کا ایکسپرٹ اپنے اight گئی موجود ہیون این اردھ کی 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 پاور کو کنٹرول کر سکتا ہے جبکہ ایک سول لیئر کا ایکسپرٹ صرف اس کو چینل کر سکتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اسی وجہ سے ایک جان رام کے ایکسپرڈ اور ایک لنگ رام کے ایکسپرڈ کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے جس کو کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو لین فینگ بھی جلدی سے اپنی تلوار نکالتا اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج میں اپنی تلوار پاس کی ایک نئے سکل کو تمہارے اپر یوز کرنے والا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں تمہارے سکلز بہتر ہیں یا پھر میرا سکل زیادہ بہتر ہے پیٹریاج اسے کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم مجھے کچھ زیادہ ہی کم آنکھ رہے ہو اسی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ تم شہاں پر اپنے نئے سکل کو میرے پر پریکٹس کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے پھر آ کے پڑھو اور اس سکل کو ٹرائی کر کے دیکھو پیٹریاج اپنے ہاتھ میں انہوں نے جو انرجی پول بنایا تھا وہ اس انرجی پول کو لین فینگ کی طرف پھینک دیتے ہیں جبکہ ہمارا لین فینگ اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ایک نئے موو جو کہ اس نے ہودی بنایا ہے اس کا نام سورڈ آف دی رائزنگ سان ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی تلوار کو سامنے کی طرف گھوماتا ہے تو اس کی تلوار سے بھی انرجی نکلتی ہے اور وہ ایک بڑی سے بول کی شیپ لے لیتی ہے زیلنگ کہتی ہے اس کا موو تو بہت سے خوبصورت ہے بلکل ایک چڑھتے ہوئے سورج کی طرح کا وہ اپنی بہن کو بتاتی ہے یہ والا موو لین فینگ نے خود بنایا ہے صبح کے بعد کے وقت ہم لوگ ماؤنٹین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہوئے تھے یہ وقت لین فینگ کی سپیشل موو کو وہاں پر پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہتا ہے کہ اس نے اس موو کو ماسٹر کر لیا ہے ایک طرف سے پیٹریاج کا انرجی بول آگے بڑھتا ہے جبکہ ایک طرف سے ہمارے لین فینگ کا انرجی بول آگے بڑھتا اور وہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک زبردست دماکہ ہوتا ہے کہ اس دماکے کو دور سے بھی دکھایا جاتا ہے اور اس دماکے کے اندر سے کافی ساری شاک ویس بھی نکلتی ہیں دیکھنے والے جلدی سے اپنی سامنے اپنی ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کر سکیں جبکہ پیٹریاج بھی کافی حیران ہوتی ہیں کہ وہ ایک جان رام کے ایکسپرٹ ہے اور ان کا انرجی بول ایک لنگ رام کے ایکسپرٹ سے ہار گیا فیملی ایلڈر سوچ رہے ہوتے ہیں یہ لڑکا تو واقعی میں ایک جینئس ہے اس لڑکے نے ہمارے فیملی پیٹریاج کے فل پاور کے بلو کو روک لیا حالکہ ہمارے پیٹریاج جان رام کے ایکسپرٹ ہے پیٹریاج لین فینگ سے کہتے ہیں ویسے میں تمہیں مارنا تو نہیں چاہتا کیونکہ تم ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ لڑکے ہو لیکن اب جبکہ تم نے ہماری فیملی کے لوگوں کی جان لی ہے تو پھر ان کے بدلے میں تمہیں اپنی جان تو دینا پڑے گی یہ مجھے اس بات کا کافی زدہ افسوس ہے لین فینگ اسے کہتا ہے کیا تم اپنا مو بند کرو گے اپنی بکواس بند کرو اگر اٹیک کرنا ہے تو میرے اوپر اٹیک کرو پیٹریاج گصے کے ساتھ کہتے ہیں تم تو کچھ زیادہ ایروگینڈ ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنی انرجی کو ریلیز کرتے ہوئے بڑی سپیڈ سے جم کرتے ہوئے لین فینگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف کرتے ہوئے لین فینگ کے اوپر اپنی دونوں پامس سے اٹیک کرتے ہیں جبکہ ہمارا لین فینگ بھی وہاں پر پھر سے اپنی دلوار کو گماتا ہے اس کی دلوار کے اندر سے پھر سے کافی سری انرجی نکلتی ہے اور لین فینگ اپنی دلوار سے نکلنے والی انرجی کو اس کی پامز کے ساتھ ٹکراتا ہے پیٹری آج اپنے دونوں آتوں کو سامنے کرتے ہوئے لین فینگ کی اٹیک کو وہ آپ کو بلوک کرتا ہے وہاں پر پھر سے ایک زبدت سمکہ ہوتا ہے پیٹری آج جم کرتے ہیں پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں پیچھے اٹھنے کے بعد وہ لین فینگ کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارا لین فینگ وہی پر کھڑے کھڑے پھر سے اپنے شیڈو سکل کو یوز کرتا ہے لین فینگ اپنے آپ کو شیڈو میں چینج کرنے کے بعد بڑی سپیڈ سے گھومتا ہوا پیٹری آج کے پیچھے چلا جاتا ہے پیٹری آج اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکل کر میرے پر اٹیک کرے گا اسی وقت پیٹری آج اپنی پرپل انرجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے گرد گرد ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو لین فینگ سے بچا سکیں ہمارا لین فینگ ان کی شیلڈ کو بھی توڑ دیتا ہے اور اپنی تلوار کو ان کی طرف سٹیپ کرتا ہے پیٹری آج نیچے کی طرف جھگتے ہوئے اس کے اٹیک کو وہاں پر آوائیڈ کا لیتے ہیں اور جلدی سے جم کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں فیملی ایلڈر اس بات سے کافی زدہ حیران ہوتے ہیں چلا کر اپنے پیٹری آج سے کہتے ہیں گریٹ انکل کیا آپ ٹھیک ہیں اب جبکہ یہاں پر فیملی ایلڈر دوبارہ سے انٹر ہو رہے ہیں لین فینگ کی نظر بھی اس کے اپر پڑتی ہے لین فینگ اسے کہتا ہے اب تو تم گئے چین سے ہمارا نیکسین زی ماؤنٹین کے نیچے کا دکھایا جاتا ہے زی ماؤنٹین کے نیچے اور یہ مینکنگ اپنے کچھ سولڈرز کے ساتھ اسی طرف آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ لین فینگ اس طرف آیا ہے لین فینگ کو بچانے کے لیے جہاں پر آئی ہے فینگ کینگ کہتی ہے فائنلی ہمیں کسی طرح سے پتا چلا ہے کہ اس وقت ہمارا لین فینگ زی وی ماؤنٹین میں ہے اس وقت وہ زی گورنمنٹ ماؤنٹین کے اوپر ہے جلدی سے جلدی وہاں پر جانا ہوگا تاکہ ہم لوگ لین فینگ کو بچا کر لا سکے ہمارا لین فینگ ایلڈر زی کی طرف بڑی سپیڈ سے آگے بڑتا ہے تاکہ وہ اسے پہلے مار سکے فیملی ایلڈر بھی چلا کر اسے کہتے ہیں تم نے ہمارے گریٹ انکل کے ساتھ فائٹ کی اب تم مجھے مارنے کے لیے آگے باڑے ہو کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ میں اتنا زیادہ کمزور ہوں تو مجھے آسانی سے مار دوگے وہ بھی جلدی سے اپنی پاورز کو ریلیز کرتے ہوئے پھر سے اپنی پرپل ماشر سول کو ریلیز کر دیتی ہیں سی با اپنی پرپل ماشر سول کو ریلیز کرتے ہیں لین فینگ اپنی تلوار کو سامنے کرتے ہوئے جب سورڈ آف سیٹنگ سن کو یوز کرتا ہے تو اس کی تلوار کے اندر سے بہت ساری فائر کی نگلتی ہے اور اس فائر کی کے ساتھ ہی وہ زی فیملی کے ایلڈر کو وہاں پر جلا دیتا ہے اور اس کی باڈی وہی پر جل جاتی ہے اور وہی پر نیچے گر جاتا ہے پھنگ نے جہاں پر زی فیملی کے ایلڈر کو بھی مار دیا ہے دیکھنے والے اور بھی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں اس لڑکے نے جہاں پر ینگ ماسٹر زی کیوں کو مارا اور اب اس کے بعد فیملی کے ایلڈر کو بھی مار دیا ہے وہ بھی پیٹری آج کے آنکھوں کے سامنے پیٹری آج بھی بہت ستا گصہ ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی میری آنکھوں کے سامنے میری فیملی کے ایلڈر کو مارنے کی اب میں تمہاری باڈی کے بہت ہی چھوڑے چھوڑے پیسیز کروں گا لین وینگ اسے کہتا ہے تو تم یہاں پر میری باڈی کے پیسیز کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا آج تم یہی پر مرو گے جبکہ ہمارا لین فینگ بھی بڑی سپیڈ سے جم کرتے ہوئے آگے بڑتا ہے اور اپنی تلوار کو اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ دونوں وہاں پر ہوا میں فائٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں انہوں ایک دوسرے کے پر اٹیکس کر رہے ہوتے ہیں بیٹری آج کیونکہ ہے تو ایک جانرام کے ایکسپرٹس ہی اور وہ لین فینگ سے کافی زیادہ سٹرونگ ہیں وہ لین فینگ سے کہتا ہے لگتا ہے کہ تم اپنے بارے میں کچھ زیادہ سمجھ رہے ہو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ تم ایک جانرام کے ایکسپرٹ کو آسانی سے ہراب آوگے پیٹری آج کی پاور بھی کافی زیادہ ہے اور یہاں پر ابھی تک انہوں نے اپنی فل پاور کو ریلیز نہیں کیا لین فینگ کو ایک زبردست پنچ مارتے ہیں لین فینگ اپنی تلوار سے ان کو بلوک تو کرتا ہے لیکن وہ پیچھے کی طرف گر جاتا ہے لین فینگ وہ بھی اس بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک جانرام کے ایکسپرٹ اور ایک لینگ رام کے ایکسپرٹ کے درمیان میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے لین فینگ کہتا ہے جب ہم لوگ اپنی سول لیئر سے جانرام میں جاتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر بھی بہت سارے چینجز آتے ہیں اور میری باڈی میں ابھی اتنے چینجز نہیں ہوئے لین فینگ کہتا ہے حالانکہ تمہیں ہرانا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن اب میں اس فائٹ کو ایسے تو نہیں چھوٹ سکتا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا پیٹری آج لین فینگ سے کہتے ہیں تمہیں میری طرف اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جان کیلئر کے بندے کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو جبکہ ہم دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب جہاں پر تم اپنی موت کا انزار کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے لین فینگ پھر سے اپنی کراس شیڈو مومنٹ ٹیکنیک کو یوز کرتا اور اسے کہتا ہے اچھا تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں جہاں پر صرف مرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہمارا لین فینگ پھر سے اپنی کراس شیڈو مومنٹ ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے اور اس پار وہ اپنی شیڈوز کے ساتھ پیٹری آج کے اوپر اٹیک کرتا ہے جبکہ پیٹری آج اپنی انرجی کو ریلیز کرتے اس کے اٹیکس کو وہاں پر بلوک کرتے اور اسے کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ والے اٹیکس کام کریں گے لین فینگ وہی پر ان شیڈوز کے اٹیکس کے درمیان سے اپنی تلوار کو شیڈو کے ساتھ کور کرتے ہوئے پیٹری آج کی طرف پھینگ دیتا ہے پیٹری آج اس پاس سے کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی تلوار کو پھینگ دیا لیکن پیٹری آج اس کی تلوار کو بڑی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنی تلوار دینے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ پیٹری آج جیسی وہاں پر اس کی تلوار کو پکڑ دی ہیں لین فینگ بڑی سپیڈ سے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ایک لنگ رام کا ایکسپرڈ ایک جان رام کے ایکسپرڈ کو گھرٹ نہیں کر سکتا تو آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں لین فینگ اس کی باڈی کے اوپر سلیش لگاتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے اس بات سے پیٹری آج بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کی چیسٹ کے اوپر ایک کٹ کا نشان بن جاتا ہے جو کہ لین فینگ نے اسے دیا ہے پیٹری آج کہتا ہے انہیں میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا اب تو تم بلکل بھی نہیں بچوگے اور وہ اپنی انرجی کو ریلیز کرتے ہوئے اپنے زخم کو دوبارہ سے ہیل کر لیتا ہے ٹری آج گسے کے ساتھ لین فینگ سے کہتے ہیں اب میں دیکھوں میں تمہارا کیا کرتا ہوں تو یہاں پر ہم لوگ اپنی اپیسوڈ 107 کا اینڈ کریں گے اپیسوڈ کے ایکسپلینیشن اچھی لگے ہوتا کمین کا کس روپ تھائیے گا چینل کو سبسکرائب کا دیں ویڈیو کو لائک کو شیئر کا دیں شکریہ